مرحیم، آج بلاول زرداری المعروف بلاوجہ بھٹو صاحب نے وزارت خارجہ میں دو گھنٹے کی پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس کا عنوان اگر مبالغہ رائی اور وقت کا زیاہ ہوتا تو شاید زیادہ موضوع عنوان ہوتا یہ انگریزی میں کسی سیکشن افسر کی لکھی ہوئی تقریر تھی جو انہوں نے پڑھ کر سنائی بلکل ایسے ہی جیسے پی ٹی وی کے خبرنامے میں کوئی نیوز کاسٹر انگریزی کی خبریں پڑھتا ہے اس تقریر میں انہوں نے اپنی حکومت نااہل حکومت کی دو سالہ یا تقریباً ڈیڑھ سالہ کار کردگی پر بات کی اور کافی بڑے بلند بانگ قسم کے دعوے کیے خارجہ امور میں پیشرفت پر بات کی اور کہا کہ انڈیا کے ساتھ ہم نے بہت دبنگ طریقے سے معاملات طے کیے اور انڈیا جب تک ہماری شرائط پر پورا نہیں آئے اترے گا اور ہمارے ساتھ کشمیر کے معاملے پر اپنی پالیسی وہ واضح نہیں کرے گا تو ہم اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے لیکن اس وقت یہ بھول گئے کہ ایس سی او کی جو کانفرنس ہوئی تھی گوہ میں اس میں یہ بھاگتے ہوئے تشریف لے گئے تھے اور وہاں جا کر پاکستان کی سبکی کروائی بھارتی وزیر خارجہ نے ان کو بیزت کیا اور باقیدہ طور پر پورے قوم کی سبکی ہوئی ان سے وہاں جواب نہیں بن پا رہا تھا اور یہ وہاں پر اپنا مو اڑھا کے واپس آ گئے جہاں تک اس میں تعلق ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کا تو اس کا بھی انہوں نے بڑا بھرپور انداز میں کریڈٹ لیا اور کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ہم نے بحال کروائے بھئی کیا تعلقات بحال کروائے آپ نے امریکہ کے ساتھ کون سا کوئی بڑا معاہدہ کیا کوئی دفاعی معاہدہ ہوا یا امریکہ نے اس ریجن میں آپ کو کوئی بائزت مقام دینے کے لیے کوئی وعدے وعید کیے ایف ایٹی ایف میں اگر آپ کارکردگی کو امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا کریڈٹ لے رہے ہیں اور ایف ایٹی ایف کا کریڈٹ بھی خود لیا حیران کنسی بات یہ ہے کہ ایف ایٹی ایف کا تو ایک پروسس تھا جو کئی سالوں سے چل رہا تھا اور جس میں مختلف قسم کی پیشرفس ہو رہی تھیں اور ڈیڈ لائنز تھیں اور کچھ انہوں نے پلان آف ایکشن تھے جو انہوں نے کنڈیشنالٹیز کے طور پر پیش کیے تھے جس پر کام ہو رہا تھا تو آپ نے اس میں کیا کیا آپ نے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سوائے غیر ملکی دوروں کے اور پاکستان کے وسائل پڑھانے کے علاوہ کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا اور ہاں ایک بات آپ کو اور بھی یاد کراتا چلوں بلا وجہ بٹو ساب ایف ایٹی ایف میں پاکستان کے آنے کی ایک وجہ اور جو شکایات تھی جت کی وجہ سے ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ میں ہم آئے وہ ایک منی لانڈرنگ کے قوانین کا نہ ہونا بھی تھا اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے پاکستان کی بدنامی ماضی میں جو ہوئی تھی وہ بھی ایک وجہ تھی ایک بات آپ کو یاد کراتا چلوں کہ یو این کی رپورٹ دو ہزار دس میں آئی تھی جس میں آپ کے والد محترم کا نام بھی دنیا کے مشہور ترین اور بڑے بڑے منی لانڈررز میں اس لسٹ میں شامل تھا جو یو این نے نکالی تھی تو اس ایف ایٹی ایف میں ہمارا نام آنے کی ایک بنیادی وجہ آپ کے والد محترم تھے اور ان کے وہ پیسے تھے وہ رکم تھی کرپشن کی جو نے مولین لانڈرنگ میں ادھر ادھر کی اور جس کا فائدہ آپ نے باقیدہ اٹھایا اور آج بھی آپ وہی پیسے ڈکارتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں